اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ایک سے ایک ظالم حکمران گزر رہا ہے مسلمانوں چوتھے امام کو کوئی بھی ہاتھ نہیں لگا رہا خاص طور پر جب مدینہ پہ اٹیک کیا یزید کی فوجوں تباہ کر دیا مدینہ چوتھے امام کا پورا گھرانا محفوظ رہا اور اتنا زیادہ محفوظ رہا اتنا زیادہ کہ ایک طرح کا یہ حکم تھا کہ جو اس گھر میں پناہ کے لیے چلا جائے اسے بھی کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا کتنی خواتین نے اپنی عزت بچانے کے لیے کیونکہ مدینہ کے اس اٹیک میں کیا کیا ظلم نہیں ہوا کتنی خواتین نے اپنی عزت بچانے کے لیے چوتھے امام کے گھر میں آکے پناہ لے وہ گھر جو شہر مدینہ سے باہر سلمان فارسی کے باغ کے سامنے تھا خالی جاننے والوں نے نہیں عام لوگوں نے بھی نہیں خود بنو عمیہ کے خانوادے کی کتنی عورتیں وہاں پہ آئیں امام نے پلٹ کے یہ بھی نہیں کہا یہ تم کو یاد ہے کہ تمہارے گھرانے نے ہماری آیہ تطہیحیر کی سند لیے ہوئے مخدرات عصمت و طہارت کے ساتھ کیا سلوک کیا تھے آ جا رہی ہے ہمارے پاس دروازہ کھولا اور ان عورتوں نے جن کے خاندان پر آپ زیارتی آشورہ میں لانت کرتے ہیں ان عورتوں نے یہ کہا کہ کبھی ہم نے اپنے باپ اور شوہر کے گھر میں بھی اتنے آرام سے زندگی نہیں گزاری جتنے آرام سے چوتھے امام کے گھر میں زندگی گزاری ایک عزت بھی مل رہی ایک احترام بھی مل رہا ہمارا آپ تو نہیں دے سکتے ایسے خاندان پر چوتھا امام لے کے سوال یہ ہے کہ جب مدینہ کا ہر گھر ظلم کا نشانہ بن رہا چوتھا امام جو تو سب سے زیادہ ظالموں کی نگاہوں میں کھٹک رہا اس کے گھر کا اتنا اچھا پرسکون ماہول اور ظالم کی فوجے دیکھ بھی رہے ہیں اور پھر بھی ان کے پاس یہ سٹینڈنگ آرڈر کہ چوتھا امام کی کسی پروپرٹی میں داخل نہ ہو کسی مسجد النبوی میں گھوڑے لاکے باندھے گئے ممبر پہ بندر بٹھائے گئے شراب پھی گئے چوتھا امام کی کوئی بھی پروپرٹی تو اب میرا اصل سوال کچھ اور تھا چوتھا امام پھر امامت کے چوتیس سال امام ظالموں کے کس ظلم کا مقابلہ کیا ہر امام ظالموں سے مصروف جنگ رہا ہے چوتھا امام کے زمانے میں تو یہ ظالم اچھا یہ کوئی پشتاوا یا ندامت نہیں تھی کربلا کے واقعے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ اہلِ بیت تو وہ ہیں کہ قید میں رہ کر نامِ یزید کو داخلے دشنام کر دیتے ہیں اس لیے ان سے دور ہی دور رہو مگر پھر امام کیوں یہ کہا جاتا یہ بات پہنچے اور چھٹے امام کی امامت نظبتاً سکون کی تھی اور اس لیے مدرسہ بنا اور یہ بنا تو چوتھے کے لیے کیوں نہیں کہا جاتا جبکہ ان کے تو حالات ہمارے سامنے کہ اتنے ظلم کے دوران ان کی جائزات محفوظ ہے اس لیے کہ چوتھے امام پہ دوسرے انداز کا ظلم ہوا اور یہی ظلم آج بھی ہو رہا کربلا کے واقعے کی بات نہیں کر رہا ہوں کائنات کا اس سے زیادہ بڑا ظلم آج تک نہیں ہوا لیکن اس کے ایک سال کے بعد چوتھے امام اکسٹھ ہجری میں کربلا ہوئی ہے نائنٹی فائیف ہجری میں چوتھے امام کی شہادت ہوئی ہے چوتیس سال ایک سال قیب نکال دیتے تیس سال کیوں نہیں کہا جاتا کہ چھٹے امام کی طرح سے ان کو بھی امامت کا پرسکون زمانہ ملا کیوں نہیں کہا جاتا پانچویں امام کی طرح سے امامت کا پرسکون زمانہ ملا جبکہ واقعا نظر آ رہا ہے پرسکون زمانہ کہ ایسے ظالم جو خانہ کعبہ پہ گولہ باری کرے چوتھے امام کی پریمیسز میں داخل ہوتے ہوئے گھبرا رہے ہیں ایسے ظالم جو مسجد نبوی کا اعترام نہ کرے چوتھے امام کے اس باغ میں خدم نہیں رکھ رہے ہیں جہاں ان کے دشمنوں کی فیملیز پناہ لیئے ہوئے تو اتنے محال پھر کیوں کہ اب یہ بہت اہم جملہ ہے رشتہ دار بھی اسی میں ملے گا نماز بھی اسی میں ملے گی اور باقی چیزیں لیکن کل آج تو صرف چھوٹا سا ایک واقع ہے بچوں کے لیے چوتھے امام پر کربلا کو چھوڑ کر بار بار کہنا باقی معصومین کے مقابلے میں ایک عجیب انداز کا ظلم ہوا جس کو سب سے بڑا ظلم مانا گیا اب اس کو سمجھنے کے لیے جائیے ساتھوے امام کے قید خانے میں چودہ سال قید میرا میرا ساتھوے امام قید خانہ بھی ہر ایک کو پتا ایک کہہ ساتھ دی اچھات اتنی نیچے تھی کہ آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا یہ سننا آسان ہے آدھے گھنٹے اس طرح کئی کھڑے ہو کے دیکھیں آپ کو خود پتا چلے چودہ سال کسے کہتے ہیں دیواریں اتنی قریب ہیں کہ آدمی ٹانگ پھیلا کے لیٹ نہیں سکتا دو گھنٹے ہو سکتا آپ اس طرح سو جائیں یہ دیکھئے مجھے اپنے حج کے ایک ساتھ ہی نظر آگئے منہ کے میدان اس سال جگہ کی بڑی تنگی تھی چلیں دو راتیں اس طرح گزار لی جائیں وہ بھی کیسے گزاری گئی لیکن چودہ سال کہ آدمی ٹانگ پھیلا کے سو نہ سکے سر سیدھا کر کے کھڑا نہ ہو سکے اور پھر غذا بھی آپ سنتے ہیں کہ یہ بہت مشہور چیزوں کو دورانے کی ضرورت نہیں نتیجہ کیا نکلا یہ بھی سن لیجی آپ نے سنا ہے جس جملے تک مجھے جانا ہے وہ صحیح معنوں میں واضح نتیجہ کیا نکلا اتنا چھوٹا سا کمرہ مومن کسی طرح سے پہنچ گیا سپاہیوں سے مل ملا کے دروازہ تو بن جوتا ہے وہ تو یا حارون کے پاس چابی ہے یا جو نگران ہے تو یہ سپاہی کیا کرتے ہیں چھوٹا سا انہوں نے روشندان بنایا وہاں سے قیدی کو مونیٹر کرتے جو آج کل کمرے بہمرے کہا کہ ہم تمہیں یہاں تک تو لے جا سکتے اس کے آگے تو ہمارا بھی اختیار نہیں کہہ ہی لے جاؤ دور سے امام کی زیارت کر لو جو معصوم نے نماز کے لیے کہا جب نماز پڑھو یہ سمجھو کہ تم اللہ کے سامنے اللہ کو دیکھ رہے ہیں مولا ایسی نماز کون پڑھ سکتا تو کہا کم از کم اتنا تو سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا تو اب راوی نے کہا اگر میں امام کے سامنے جاگے آمنے سامنے کی زیارت نہیں کر سکتا دور سے صحیح روشندان سے امام کی زیارت کر لو کر لو زیارت اب جو اس نے روشندان سے جھانکے دیکھا تو کمرہ کوئی بہت اتنا اس ہال کی طرح سے نہیں چھوٹا سکتا امام ہی نہیں ہی نہیں امام خالی کہاں ہی میرے امام کہاں ہی سی کمرے میں کہاں ہے ایک سفید کپڑا زمین پر بچھا ہے اور تو کچھ نہیں کہا جسے تو سفید کپڑا سمجھ رہا یہی تھیرہ امام آدمی کتنا کمزور ہو جائے کتنا نحیف ہو جائے چھوٹے سے کمرے میں آنکھیں پھال پھال کے وہ آدمی ڈھونڈ رہا ہے اور پھر بھی نہ پہچان سکے یہ امام کی حالت مگر یزید ایک سال کے بعد اہلِ بیت کو رہا کرنے پہ کیوں مجبور ہوا حارون چودہ سال بعد چوتھے امام کو زہر دینے پہ کیوں مجبور ہوا جہاں چودہ سال قید میں رکھا تھا اسی طرح گزار دیتا ہے ان کی زندگی تیرے اوپر بدنامی کا یہ دھبا بھی نہ آتا کہ شہید کیا یہ تو میں الفاظ ہے دنیا بھی استعمال کر رہا ہوں انہیں تو اس نے ہمیشہ چلی اپنی دنیا آخرت تباہ کر لی لیکن کیوں شہید کیا صرف اس لی کہ یہ جیل بھی ظالموں کے لیے ایک مسئلہ بن گئی تھی کیوں کہ وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایسے جنگلیوں اور وحشیوں کو لاتے تھے جن کے سینے میں جن کے سینے میں دل نہیں پتھر ہوتا تاکہ جتنا ظلم حاکم کا ہے وہ کرتے جائیں مگر اہلِ بیت کی مظلومیت اہلِ بیت کی اس حالت میں عبادت اہلِ بیت کا اس حالت میں شکرِ خدا ہمارا جوب چھن جائے تو ہم اللہ سے لڑنے کو تیار ہو جائے ہمارے گھر میں پیسے ہی کی کمی آ جائے تو ہم نعوذ باللہ ساتھ پچھتے اللہ کی بخشیوں کر کے رکھ دیں ایسے ایسے جملے میں نے سنے اور یہاں پہ اس قائد خانے میں بیٹھ کے کہنا الحمدللہ ساری تعریفیں اس اللہ کی جس نے اپنی عبادت کے لیے تنہائی کا موقع مجھے دیا تو اب یہ کہ ظالم سے ظالم انسان ہے ٹھیک ہے محاورتن کہا کہ اس کے سینے میں پتھر ہے لیکن دھل جو بدل جاتا ہے ہر چھ مہینے کے بعد اسے سپائی بدلنا پڑھ رہا ہے ایک سے ایک ظالم افریقہ کے جنگلوں تک سے لے کی آیا تو اب یہ ان کا مسئلہ ان میں سے ایک ان میں سے ایک اتنا زیادہ ساتھویں امام سے متحصر ہوا اس واقعے سے دو نتیجے نکلیں گے چوتھے امام کا اصل امتحاد اور ایک چوتھے امام کے مسائب میں اس سے ملتا جلتا واقع ہے عباد ختم ایک ایسا آگیا جو حدث سے زیادہ متحصر ہو گیا ایسا سید ایسا مظلوم ایسا ظلم سہنے والا پھر اتنا خوش پھر اپنے اللہ پہ اتنا راضی اس نے چوتھے امام کو اس قید خانے سے نکال کے ایک مکان میں منتقل کر دی حکمرانوں کی جانب سے جو انچارج ہوتے ہیں ان کو ایک حکم ہوتا کہ اگر تمہیں یہ پتا چلے کہ ان کو چھوڑانے ان کے چاہنے والے آ رہے ہیں فوری طور پر ان کے قید بدل لو پھر ہم سے رابطہ کرو پھر بات ہوتی رہے لیکن اتنا اختیار ہے فوری طور پر وہ ایسا ہی کوئی بہانہ بنا کے ایک بہت عالی شان ویلا کوٹھی بنگلہ نہیں لیکن ایک ایک کمراز سہین کھلا سہین وہ مکان اور دو دن کے بعد امام سے ملنے گئے اب یہ سوچ رہا ہے کہ وہاں پہ ہوا نہیں آتی تھی تازہ سورت کی روشنی نہیں تھی اتنی تکلیف دے نہ سو سکتے ہیں نہ کڑے ہو سکتے ہیں یہاں بہرالے کمرہ ہے بستہ رہے سہین میں تازہ ہوا ہے سورت کی روشنی جاکہ کہا مولا آپ نے پہچانا کہاں تو تو بھئی ہے جو چھ مہینے یا اٹھ مہینے سے میری قید کا نگران کہا مولا آپ سن لیجے میں آپ کا مولائی اور محب بن گیا شیعہ تو نہیں کہا محبت کرنے والا جتنا میرے اختیار میں تھا میں نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر آپ کو سہولت دی اب امام نے حیرت کا اظہار کیا عربی اردو محابرے میں اظہار کا جو مطلب ہے وہ اپنی جگہ اپنے دماغ میں رکھیے گئے کہا اچھا یہ تو نے ہمیں راحت پہنچا آرام پہنچا نہ چاہا کہا اور کیا مولا ہی تو آرام ہی آرام غزہ مناسب تازہ ہوا سورت کی روچنی سونے کی جگہ آرام کی جگہ پہلنے کی جگہ کہا اس سے تو وہ قید خانہ اچھا تھا اگر واقعا تو ہمارا محبت کرنے والا ہمیں وہاں منتقل کر گھبرا کے کہا مولا یہاں اسی کیا تقلیف ہے مجھے بتائیے میں دور کروں گا کہا یہاں کہاں لے آیا یہ بغداد شہر دنیا کا اس زمانے کا پہر اس چاروں طرف پیسے والوں کے گھر یعنی بغداد کا غریب بھی پیسے والا ہوتا تھا عجاب ایسا آتا ہے وہ سب سے پہلے عیاشیاں بے حیائی بے ہجابی گانہ بجانہ آتا جنا چاروں طرف گھروں سے گانوں کی آواز گنشتی رہتی امام نے کہا یہ جن آوازوں کے بیچ میں لاکے تو انہیں مجھے بٹھا دیا تو حرام آواز ہے لہنہ گناہ کبیرہ ہے اب مولا اب یہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے کہ پورے شہر میں یہ پابندی لگا دوں تو کہا پھر مجھے وہیں منتقل کر دے وہ تنگ کمرہ وہ بغیر تازہ ہوا کی جگہ وہ بغیر صورت کے روٹنی وہاں گدارہ ممکن ہے کیونکہ وہاں اللہ کی نافرمانی نہیں ہے اور یہاں کے سارے آرام قبول نہیں ہے کیونکہ ساتھ میں اللہ کی نافرمانی ہے نعوذ باللہ ہم اور آپ بھی اگر ہوتے تو جان مجھ کے گناہ نہیں کر رہے ہیں خود بخود آواز کان میں آ رہی ہے مگر ہمارے لیے ہو سکتا مسالہ شہری میں گنجائش ہو امام کو بتانا یہ کتنا بترین گناہ ہو تو سوتھا امام گھر محفوظ خاندان والے محفوظ جائداد محفوظ جسے چاہے لاکہ اپنے گھر میں رکھو وہ بھی محفوظ لیکن یہ سب سے بڑے ظلم کا سامنا کیا پورا ماحول بے حیائی کا بنا دیا ان لوگوں نے بے شرمی کا بنا دیا گانے بجانے کا بنا دیا مکس گیدرنگ کا بنا دیا میوزک کنسرڈ کا بنا دیا اس میں چوتی سال گزارے ہیں امام نے ابھی کل کی بات